عام طور پر روٹیوں کے رومال دھونے کے لیے سرف کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن دھونے کے باوجود ان سے چکنائی بھی اچھے طریقے سے نہیں نکل پاتی اور سمیل بھی آتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت ہی زبردست طریقہ بتاؤں گی روٹیوں کے رومال دھونے کا کہ جس سے منٹوں میں ساری چکنائی غائب ہو جائے گی اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی اسلام علیکم ویورز میں ہوں کمل غوری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمل غوری یوٹیپ چینل I hope you all would be fine I am also fine الحمدللہ so let's get started today's video without wasting time یہاں پر جو ہے میں نے ایک پین میں پانی لے لیا ہے اور اسے چولے پر تھوڑا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے روٹیوں کے رومال جائے وہ ہمیشہ گرم پانی سے دھونے چاہیے کیونکہ گرم پانی سے جو ہے وہ چکنائی اچھی طرح سے نکل جاتی ہے اب اس کے در میں نے ایڈ کیا ہے جی میٹھا سوڈا جو کہ نورملی گھر میں موجود ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا پانی گرم کرنے کے بعد میں نے چولا بند کر دیا ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی وائٹ وینیگر یعنی کہ سرگا اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جی لیمو کے چھلکوں کا بنا ہوا ہوم میٹ کلینر آپ لوگ جو ہے وہ ڈش واش لیکوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ اپنا گھر میں ہی خود سے بنا کے رکھا ہوا ہے تو وہ میں نے ڈالا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا سر فیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کے پاس لیمو کے چھلکوں والا کلینر نہیں بھی بنا ہوا پڑا تو آپ اس کی جگہ پر لیمو کے چھلکے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ڈش واش لیکوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیمو کے چھلکے پڑے ہیں آپ وہ یوز کر لیے جی ہے یا پھر اگر آپ نے کلینر بنانا ہے نا تو لیمو کے چھلکوں سے کلینر بنانے کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اور میں اپنی اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو کوئی سے بھی آپ اس کے اندر چیز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویم بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں ہی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی جا سکتے ہیں اصل میں لیمو کے چھلکوں سے چکنائی بہت اچھی طرح سے نکل جاتی ہے چکنائی کو کاٹ دیتا ہے دیکھیں جس طرح سے ہم برتند ہوتے ہیں لیمان میکس سابون سے یا لیمان میکس لیکویڈ سے تو برتنوں کی ساری چکنائی ختم ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے جب آپ روٹیوں کے رومال دھونے کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر لیمان والا کلینر ڈال دیں گے یا لیمان میکس لیکویڈ یا ویم یا کوئی بھی چیز جس کے اندر لیمو شامل ہوگا لیمو کے چھلکے بھی ڈال دیں گے نا تو اسے بہت ہی زبردست جو ہے نا یہ روٹیوں کے رومال صاف ہوں گے ساری چکنائی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے اندر سے بہت ہی اچھی سی جو ہے نا وہ خوشبو بھی آئے گی اچھا جی رومالوں کو نا میں نے اس گرم پانی والے میکسر کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے نے بھیگو کر رکھ دیا تھا اور اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا تھنڈا پانی ایٹ کیا کیونکہ پانی بہت زیادہ گرم تھا نا تو اتنا آپ اس کے اندر جو ہے وہ پانی تھوڑا سا اور ایٹ کر لیجئے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گرم پانی کو جو ہے وہ تھوڑا برداشت کر سکیں اور ان کو اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے واش کرنا یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چکنائی جو ہے نا وہ نکلتی جاری ہے اس طریقے سے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کرنا ساری چکنائی اس کی نکال دیں گے اور گندہ پانی جو ہے پھر اس کا پھینک دیں گے سارا چکنائی والا اور پھر اس کو صاف پانی سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھنگال لیں گے تو رومال آپ کے ایک دم بلکل صاف سترے ہو جائیں گے چکنائی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھی سی نا لیمو کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اس ٹائنگ لیمو کے چھلکے تو آپ لوگ بلکل بھی نہ پھینکا کریں کیونکہ یہ بہت ہی کام آتے ہیں کلیننگ میں کوئی بھی چیز کچن میں زیادہ گندی ہو چکنی ہو تو لیمو کے چھلکے ڈال کر جو ہے وہ صاف کر لیجئے مطلب یہ روٹیوں والے رومال ویسے اتنی زیادہ صاف نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر جو ہے اگر آپ لیمو کے چھلکے ڈال دیں گے نا پانی کے اندر وہ تھوڑی دیر اس کو پکا لیں گے یا کلینر بنا کر وہ تھوڑا ڈال دیں گے تو چکنائی جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی بلکہ ایک بہت ہی زبردست اور اچھی سی نا لیمو کے چھلکوں کی خوشبو آئے گی اور اس ٹائم جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رومال میرے ایک دم بلکل صاف سترے ہو گئے ہیں کوئی ان کے اندر جو ہے وہ چکنائی نہیں ہے میل نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ روٹیوں کے رومال دھونے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گی اس سے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے روٹی ایک رومال صاف ہوتے ہیں اور بہت ہی سستا اور آسان طریقہ ہے آج تو میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ رومال دھو لیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نیکس جب دوبارہ دھونگی نا تو آپ لوگ کے ساتھ وہ دوسرا طریقہ بھی شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی زبردست طریقہ ہے اس والے طریقے کے اندر جو ہے وہ ہم نے چار سے پانچ چیز پانی کے اندر ایڈ کی تھی مطلب میٹھا سوڈا سرکہ سرف اور لیمو کے چھلکے یا لیمو کے چھلکوں سے بنا ہوا کلینر لیکن جو دوسرا طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی نا اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک ہی چیز ایڈ کرنی ہوگی اور کچن میں موجود چیز سے جو ہے وہ میں آپ لوگ کو یہ کلین کرنا بتاؤں گی تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور ووچ کیجئے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے سارے ہی روٹیوں کے رومال اور یہ جو پوٹ ہولڈرز تھے اچھے طریقے سے میں نے ان کو پانی سے جو ہے وہ نکال کھنگال لیا ہے یہ دیکھئے اور اب ان کے اندر جو ہے بلکل بھی سمیل نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر جو ہے وہ اکڑاؤ نہیں ہے چکنائی بلکل ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ڈرائ ہونے کے لیے تار پر ڈال دیا ہے اس طریقے سے اور اتنی زبردست لیمو کے چھلکوں کی خوشبو آ رہی ہے نا مطلب میٹھا سوڈا اور سرکا یہ چیزیں جو ہے وہ سمیل کو ختم کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر ہم نے لیمو ڈالا ہے نا لیمو کے چھلکوں کا بنا ہوا کلینر اس سے نہ سمیل ختم ہو جاتی ہے اور لیمو کے چھلکوں کی خوشبو آتی ہے بڑی اچھی سی اچھا یہ دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ روٹیوں کے رمال میں نے ڈرائے کر کے اور تیہ لگا کر رکھ لی ہیں یہ دیکھیں بلکل صاف سترے ہو گئے آپ لوگ کے سامنے ہے ریزلٹ کوئی ان کے اندر اکڑاؤ نہیں ہے کوئی ان کے اندر اب سمیل نہیں ہے بلکل ایک دم صاف سترے ہو گئے ہیں اور اللہ حافظ